ہاں جی بالکل دنیا بھر میں ماں کے عالمی دن یعنی مدہ ڈے کو برپور طریقے سے منایا جا رہا ہے تو آج کے دن کے حوالے سے ہر کوئی اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دے رہا ہے تو وہاں پر ہی پہلوانوں کے شہر گجنامالا کے نامور پہلوان جو کہ رستم پاکستان ہے زمان انور انفجانی پہلوان جو ہیں وہ بھی آج کے دن کو یادگار بنانے کے لیے منفرد انداز میں جو ہے اور پہلوانی انداز میں اپنے ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں میرا کیمرمن اگر ملک حسن آپ کو دکھائے تو یہ رستم پاکستان وہ ہیں جنہوں نے اکھاروں میں مدے مقابل پہلوانوں کو چاروں شانے چت کر کر بڑے بڑے جو ٹائٹل ہیں وہ اپنے نام کی ہیں لیکن آج مدہ ڈے اور مدہ ڈے پر رستم پاکستان جانی پہلوان جو ہیں وہ اپنی بالدہ کی خدمت کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان کے لیے کھانا پکائیں گے جانی پہلوان میرے سات باتا ہوں ان سے بات کر رہے ہیں اچھا جانی بھائی آج مدہ ڈے ہے دنیا بھر میں بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ پہلوانی انداز میں دبائی کر رہے ہیں والدے کو دبا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا بھی تیار کریں گے کیا کہیں گے اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ایسا ہی ہے ماں کا کوئی نیم البدل نہیں تو اس طرح ہی میں ماں کی حدمت کرتا ہوں اور ان سے دعائی لے کے نکلتا ہوں اور یہ رستم پاکستان کے نام کیا ہے اور جب میں لاستیر دوہزار ستارا میں حج کرنے گیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ تو میں وہاں ریسائیڈ کیا تھا انشاءاللہ تعالی میں رستم پاکستان ہوں گا تو پھر حج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر حج کرنے جائیں گے نیکسٹیئر جائیں گے اس سے نیکسٹیئر یہ میرے والدہ کی دعائیں ہیں کہ میں رستم پاکستان ہوں اور جتنے بھی ٹیٹل میں جیتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں تو ماغے کے پاؤں چوم کر دعائیں لے کر جاتا ہوں تو اللہ تع بہتا ہی آپ کرتا ہے تو آج ماں کا دن ہے کھانا بھی پکا رہے ہیں کون سے ڈش تیار کر رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے دنی والدہ ان کے ہونے چاہیے ہیں حاصل طور پر والدہ کے تو میں آج ان کے لیے دال چاول نے پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے تو آج وہ بنا کے کھلائیں گے اندھی بالکل آج رستے میں پاکستان جو ہیں جانی پہلوان اپنی ماں کے لیے جو دال چاول پکائیں گے تو والدہ بھی بڑی خوش دکھائی دے رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے بیٹے کے حوالے سے شکریہ اللہ نے میرے بیٹے نوازی ہے اس رست میں پاکستان نار اللہ نے ہور مزید ترقیان دے خدمت شکریہ شروع تو ہی میرے بیٹا میری کاردہ دوسرے میرے بیٹے کاردہ نے بترا اللہ نے زندگی صحت دے اللہ نے ترقیان دے کامیاب کرے آج بلکل یہ جذبات ہے ایک والدہ کے جو کہ بلکل دعائیں دیتی دکھائی دے رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پہلوانی کھانے کھلا کر رست میں پاکستان کے ٹائٹل جیتنے کے لیے قابل بنایا جبکہ رست میں پاکستان جانی پہلوان کا کہنا ہے کہ وہ جب بھی اکھاڑے میں مد مقابل پہلوان کے سامنے اترتے ہیں تو اپنی والدہ سے ڈیروں دعائے لینے کے بعد جو ہے وہ اکھاڑے کا روح کرتے ہیں اور بالاخر کئی سالوں کی محنت کے بعد جانی پہلوان اپنی والدہ کی دعاوں کی بدولت جو ہے وہ رست میں پاکستان کا ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوا تو دنیاں بھر میں جو آج جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے مددے کو برپور طریقے سے منا رہی ہیں چھے